اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم سبٹریکشن کریں گے سبٹریکشن کیا ہوتی ہے سبٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے تفریق کرنا کسی چیز میں سے منہا کرنا اس کو منفی کرنا بھی کہتے ہیں یعنی دو چلیں میں آپ کو تفریق کرنا منہا کرنا منفی کرنا سبٹریکشن کا اردو میں مطلب ہے دو بھائی ایک جنگل میں جا رہے تھے باتیں کرتے ہوئے وہ بڑے مزے سے چلتے ہوئے جا رہے تھے اور دونوں ہن سے کھیل رہے تھے ایک دم جو ہے نا وہ ایک بھائی گائی ہو گیا تو اصل میں یہ ہے تفریق بنیادی تفریق کہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے اس کو کسی نے اٹھا لیا کس نے اٹھایا ایک ہاتھی نے اپنی سونڈ سے بچے کو اٹھا لیا تو سائن جو ہے جو تفریق کا ہوتا ہے وہ مائنس ایک لائن لگاتے ہیں اب بھائی پریشان تھا کہ کہاں گیا تو پھر اس سے اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگا لیکن اس کا بھائی غائب ہو گیا کسی جانور نے اٹھا لیا تو اس کو کہتے ہیں دو میں سے کتنے ایک غائب ہو گیا تو پیچھے کون رہ گیا ایک اس کو ہم ایسے بھی لگ سکتے ہیں دو مائنس ایک جو ہے وہ برابر ہوتا ہے ایک کے اسی ذرا آپ دیکھیں یہ پانچ کلے ہیں ایک دو تین چار پانچ اگر اس میں سے دو کلے غائب ہو جائیں دو کلے غائب ہو جائیں کوئی لے جائے تو پیچھے کتنے رہ گئے ایک دو تین تو اہم کہیں گے کہ دو کلے کسی نے اٹھا لیے تو پانچ کلے میں سے باقی رہ گے تین تو وی سابسٹریکٹ ٹو فرام فائیو تو فائیو مائنس ٹو لکھیں گے اور وہ تین کے برابر ہوگا تو سابٹریکشن کے لیے مائنس کا سیدھی ایک لائن لگتی ہے اور اس کے بعد جو اس کا جواب ہوتا ہے وہ دو برابر کی لائنیں ایکول کر کے پھر لکھا جاتا ہے تو پیارے بچوں ہم بہت آسان طریقہ استعمال کرتے ہیں سابٹریکشن کا یوزنگ دا نمبر لائن آپ نے ایڈیشن میں بھی دیکھا تھا آپ سب سے پہلے اپنی کاپی پہ زیرو سے دس تک ایک لائن لگائیں اس پہ نمبر لکھیں اب یہ ہے چار مائنس دو تو چار کو انسرکل کریں دائرہ لگائیں چار کے گرد اور اس کے پیچھے اونٹی طرف دو لائنوں کو لگائیں گنیں تو جہاں پہ دو لائن ختم ہوگی تو دو نیچے آ گیا تو اس کا جواب ہے دو اب اسی طرح ہم یہ اگلا question کرتے ہیں یہ ہے فور مائنس ٹو تو ہم نے فور سے شروع کیا اور پیچھے دو لائنیں اونٹی گنتی گنی تو دو پہ آکے اس کا مطلب ہے چار میں سے دو اونٹی گنتی گنی تو دو آتا ہے اس طرح پانچ فائیو مائنس ٹو تو آپ پانچ سے شروع کریں پیچھے اونٹی گنتی دو لائنیں کاؤنٹ کریں تو یہ تین پہ آکے رک گیا اس کا مطلب ہے فائیو مائنس ٹو اس ایکول ٹو تھری یا تین اسی طرح ایٹ مائنس فور یا آٹھ مائنس چار جو ہے آپ نمبر آٹھ سے پیچھے چار نمبر لائنیں گنیں تو یہ بن جائے گا ایٹ مائنس فور اس ایکول ٹو فور اسی طرح یہ آپ سکس کو انسرکل کریں اور سکس سے پیچھے فائیو فور اور تھری پہ جا کے آپ رک گئے تو یہ بن گیا سکس مائنس ٹو اس ایکول ٹو تھری اسی طرح یہ اگلا کوسٹن ہے سیون پوائنٹ فائیو تو آپ نے سیون سے سٹارٹ کیا پھر سکس پھر فائیو اور سیون مائنس فائیو پانچ لائنیں پیچھے کو گنیں گے تو یہ دو پہ جا کے رکے گا تو آپ نے دو لکھ دیا اسی طرح آپ نے سیون کمبر سے سٹارٹ کرنا ہے اور پیچھے چار لائنز کاؤنٹ کرنی ہے تو یہ آ جائے گا سیون مائنس فور is equal to تھری سیون سکس فائیو فور اور تھری اسی طرح آپ ایٹ مائنس فائیو نمبر ایٹ سے شروع کریں اور پانچ لائنیں کاؤنٹ کرتے جائیں تو کہاں پہ آکے یہ رکے گی یہ رکے گی تین کے اوپر آکے تو ایٹ مائنس فائیو is equal to تھری اسی طرح یہ ہے نائن مائنس 3 تو آپ نائن سے شروع ہوئے نائن ایٹ سیون اور سکس تو نائن مائنس 3 is equal to سکس کتنا آسان طریقہ آپ نے backward counting کرنی ہے تو اپنی زندگی سے منفی چیزیں نکال دو تاکہ مصبت چیزوں کے لئے جگہ بن سکے منفی سوچیں منفی رویے منفی آپ نے حسد جھوٹ یہ ساری منفی چیزیں اس کی جگہ جو ہے وہ امید خوش رہنا قرآن مجید میں آتا ہے اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جو کوئی اللہ سے ڈگتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا تو اللہ تعالی اللہ سے اچھی امید رکھیں اللہ ہی سے امیدیں لگائیں لوگوں سے نہ لگائیں انشاءاللہ جو بننا چاہتے ہیں محنت کرتے ہیں اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا تو یہ ویڈیو آپ کی حدمت میں پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں